مزیشتہ روز اسلامباد جیمبر آف کومرس آن انڈسٹری میں بورڈ آف انویسمنٹ کے ڈیریکٹر جنرل صرف اکار علی کے قیادت میں ایک پرفنل جیمبر کا دورہ کیا اور تاجر برادری کو پاکستان ریگولیٹری موڈرنائزیشن منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی اسلامباد جیمبر آف کومرس آن انڈسٹری کے صدر احسن زفر بختابری نے خطاب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ کاروباری زواب بہت پی جیتا ہے جو پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے لہٰذا انہوں نے اس بات پر ظہر دیا کہ بورڈ آف انویسمنٹ انڈسٹری شعبے کی مشابرت سے بزنس ریگولیشنز کو آسان اور سہل بنانے کا عمل تیز کرے تاکہ کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں اور معیشت بہتر ہو اسے تکر بختابری نے کہا کہ نئے محولیاتی قوانی انڈسٹری شعبے کے لیے مزید مسائل پیدا کرے ہیں کیونکہ خاص طور پر پرانے کاروباری اور صندوقی ادھاروں میں ان کی تعمیل ممکن نہیں ہے لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرمایہ کاری بورڈ سٹیک ہولڈرز کی مشابرت سے ان کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرے چیمبر کے نائب صدر انجینئر محمد السلو الاسلام زفر نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ ہر چیمبر آف کامرس اور اسوسییشنز سے ایک فوکل پرسن ممتخب کر کے ان کی مشابرت سے پاکستان ریگولیٹری مارڈرنائزیشن انیشیئیٹف کو آگے بڑھائے تاکہ تمام کاروباری شعبوں کے وسائل کے نشاندہ ہی کر کے بزنس ریگولیشنز کو آسان بنایا جائے اور اس منظوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایک ٹائم لائن مقرر کی جائے سرمایہ کاری بورڈ کے ڈیریکٹر جنرل زلفقار علی اور ڈیریکٹر ریگولیٹری مارڈرنائزیشن ادنان منیدہ خطاب سے بات کرتے ہوئے کہا مائہ کاری بورڈ پاکستان بزنس پورڈل قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جو تمام متلکہ سرکاری محکموں سے منزلک ہوگا اور اس آن لائن سسٹم کے ذریعے کاروباری اداروں کو لائسنسنگ ریجسٹریشن اور نو اوبجیکشن سیٹیفیکیٹ کے لیے وان سٹاپ شاپ کی سہولت فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری بورڈ کو بزنس ریگولیشنز میں اسلاحات کے لیے دو ستی سے زائد تجاویز محصول ہوئی ہیں جن میں سے ایک سو پندرہ تجاویز کے مطابق اسلاحات مکمل ہو چکی ہے جبکہ مزید پر کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریگولیٹری مارڈرنائزیشن منصوبے کے دہہ تمام کاروباری زواب کی نقشہ سازی کی جاری ہے تاکہ تجزیہ کر کے غیر ضروری زواب کو ختم کیا جائے اور باقی زواب کو مزید آسان اور سادہ بنایا جائے تاکہ کاروباری برادری کو کاروباری معاملات میں سہولت فراہم ہو